بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ہیٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ اور آج بھی ایک فراد کی سٹوری ہے اور یہ سٹوری جو ہے پشاور ظلمی کے مالک جعوید افریدی سے متعلق ہے ناظرین یہ جو بڑے بڑے لوگ بڑی بڑی ٹیمیں خریدتے ہیں ان کو کھلاتے ہیں اور یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ کہاں سے پیسہ کماتے ہیں چونکہ کھلاڑیوں کو کروڑوں روپے ادا کرتے ہیں تو ایک تو راز ہمارے سامنے کھلا ہے کہ جوید افریدی صاحب کیا دھندا کرتے ہیں اب یہ دیکھیں کہ اسلامباد میں بقیدہ احتجاج ہوا ہے تھانہ کسار کے قریب انہوں نے دفتر بنایا ہوا تھا وہ کیپیٹل موٹرز کے نام پہ وہاں پہ ایم جی گاڑیاں بک ہو رہی تھیں اور جوید افریدی جو ہیں وہ اس کے یہاں پہ سپلائر تھے وہ گاڑیاں دے رہے تھے اور یہ گاڑیاں باہر سے منگوائی جا رہی تھیں اور جو مارچ میں گاڑیاں جو بک ہوئی تھی جو اپریل میں بک ہوئی تھی وہ انہوں نے گاڑیاں جون چولائی میں دینا تھی لیکن وہ نہیں دی گئی اور اب تازہ ترین صورتحال ہے کہ تقریباً سولہ سو کے قریب یہ گاڑیاں انہوں نے بک کی ہیں لیکن گاڑیاں ان کے پاس موجود ہیں مختلف گداموں میں انہوں نے گاڑیاں کھڑی کی ہوئی ہیں جو بندہ ان کو اون دے رہا ہے اون سے مراد ہے کہ گاڑی کی قیمت ہے چون لاغ بانمے ہزار تو جو بندہ ان کو چون سٹھ لاک باسٹھ لاک روپے تک جو ادا کرتا ہے تو وہ ان سے گاڑی لے لیتا ہے ادروائز یہ جو جنون جو ان کے پاس لوگ ہیں جو شہری ہیں جنہوں نے ان کے پاس پیسے جمع کروایا بیس لاک روپے اڑوانس جمع کروایا ان کو یہ کہتے ہیں کہ ابھی گاڑیاں نہیں آئیں کرونا کی وجہ سے شپ جو ہے وہ سمندر میں کھڑا ہے کبھی شپ جو ہے وہ کہتے ہیں بندرگاہ پہ رکا ہوا ہے پھر شپ کو واپس کرتے ہیں کہ جی سمندر میں واپس چلا گیا ہے پھر کہتے ہیں جی کرونا کی وجہ سے آگے نہیں بڑھ رہا تو شہریوں کو سبر جو ہے وہ جب جواب دے گیا تو انہوں نے جو شو روم ہے اس پہ دھاوا بولا پھر انہوں نے درخواست بھی وہاں پہ دی تھانے کے اندر کے ہمارے ساتھ بتمیزی ہوئی ہے حالانکہ بتمیزی انہوں نے شہریوں کے ساتھ کی تو شہریوں کی طرف سے بھی درخواست وہاں پہ دی گئی تھانے کے اندر کے ہم سے گاڑیاں انہوں نے جو مارچ اپریل میں بک کی گئی تھی وہ جون میں انہوں نے دینے کا وعدہ کیا تھا لیکن پھر جون میں کہا جولائی میں دیں گے لیکن ابھی تک وہ گاڑیاں نہیں دی گئی چونکہ پسے پردہ یہ دھندہ ہے کہ فی گاڑی جو ہے منگوا کے اس کو سائیڈ پہ رکھا جا رہا ہے اور فی گاڑی پہ آٹھ سے دس لاکھ روپیہ جوید افریدی ہے اور اس کے کرندے جو ہیں اپنی جے میں ڈال رہے ہیں یہ ایک انتہائی بے شرمی اور یہ انتہائی بے شرمی اور بے غیرتی کا مظاہرہ ہے کہ آپ لوگوں سے بیس بیس لاکھ روپیہ چاہے پانچ پانچ چھے چھے ماہ سے بک کریں اور کہیں کہ میں بہت بڑا سرمایہ دار ہوں میرے نام پہ کرکٹ کھیلتی اور قومی ہیروز کو کھلائیں اس حرام کی کمائی سے آپ قومی ہیروز کو کھلائیں اور کہیں کہ میں بڑا ایماندار آدمی ہوں اور پھر آپ اسی پہ دھندہ بھی کریں اور دھندہ کر کے لوگوں کے ساتھ دھوکہ کریں فراد کریں آپ کو تو یہاں پہ وار ملنا چاہیے آپ کو بلکہ جب آپ نہیں ہماری پی ایس ایل ہوگی انشاءاللہ ہمارا جو ادارہ جو ہے ان بے شرم لوگوں کو اور بھی بے نکاب کرے گا کہ جوید افریدی کے اور کیا دھندے ہیں ایک دھندہ تو سامنے آ گیا کہ ایم جی گاڑیاں یہاں انہوں نے دینا تھی گاڑیاں دینے کی بجائے لوگوں سے آٹھ دس لاکھ رپے اڑوانس لے رہے ہیں اور یہ معاملہ اب چلا گیا ہے قومی اسمبلی میں وہاں پہ رکنے قومی اسمبلی سائرہ بانوں نے یہ معاملہ اٹھایا انہوں نے کہا کہ یہ پورے شہر میں خبر جو ہے گردش کر رہی ہے سوشل میڈیا پہ موجود ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو گاڑیاں آئی ہیں ان پہ اون لے کے گاڑیاں دی جا رہی ہیں لہٰذا انہوں نے مطالبہ کیا کہ ہمیں اس جگہ کا معاینہ کروایا جائے جہاں پہ یہ گاڑیاں رکھی گئی ہیں چنانچہ قومی اسمبلی نے متلکہ قائمہ کمیٹی کو یہ معاملہ بھیج دیا ہے اب قائمہ کمیٹی اس معاملے کو دیکھے گی لیکن مجھے امید ہے کہ جوید آفریدی جو ہیں وہ اس بلکل یہ پرواہ نہیں کریں گے چونکہ ہمارا کلچر فرادیوں کا کلچر بن چکا ہے ایک سے بڑھ کر ایک فراد سامنے آ رہا ہے لیکن وزیراعظم عمران خان جو انٹی کرپشن موہم کا دعویٰ کرتے تھے جو کہتے تھے ملک سے کرپشن ختم ہو جائے گی آپ کے سامنے ہے کہ کرپشن ہر قدم پہ کرپشن یہ جہاں پہ یہ شوروم ہے بلکل اس کے ساتھ تھانا ہے لیکن تھانے والے کیا کریں تھانے میں درخواست دے گی تھانے والوں کی جرت ہے کہ اتنے بڑے سرمایہ دار آدمی کے خلاف وہاں پہ جائیں اور یہ کہا گیا پھر اس کے بعد یہ لوگوں کے پریشر میں آکے وہاں شوروم بند کر کے چلے گئے پھر ان سے جب پوچھا گیا کہ جی شوروم کیوں بند کیا ہے کہ جی یہاں پہ کوورڈ پھیل گیا کوورڈ صرف اس علاقے میں پھیلا اس بلڈنگ میں پھیلا ہے جہاں پہ یہ شوروم تھا جہاں پہ یہ دھندا کر رہے تھے جہاں پہ لوگوں سے پیسہ اٹھا گیا تھا باقی کہیں کوورڈ نہیں تھا جناس اوپر میں اس کیپٹل موٹرز کے علاوہ کوئی بلڈنگ سیل نہیں تھی چونکہ انہوں نے سولہ ارب رپے عوام کا لوٹ لیا تھا لہٰذا کرونا کی افوا پہلا کے اس کو سیل کر دیا گیا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے ادارے جو ہیں وہ کہاں سو رہے ہیں ہماری نیب کب جگے گی ہماری نیب کو کب ہوش آئے گا ہماری ایفوا یہ کب جوید افریدی کے گھر جائے گی ہماری انٹی کرپچن کا محکمہ کب اس کے دروازے پہ دستک دے گا یہ اس وقت دستک دے گا جب وہ دبائی یا یورم میں کہیں جا کے بلکل بنا لے چکا ہوگا وہاں پہ جا کے چھپ چکا ہوگا اور آئندہ پی ایس ایل میں پھر اس کو ہیرو بنا کے پیش کیا جائے گا اب دیکھنا تو یہ ہے میں یہ کہوں گا جناب وزیراعظم سے کہ ہماری پی ایس ایل کے جو میچز کرواتے ہیں ان لوگوں کا ہمیں قوم کو بتایا جانا چاہیے کہ ان کا دھندا کیا ہے یہ کیا کاروبار ہے ان کا یہ کتنے بڑے ٹیکس چور ہیں یہ کہ انہوں نے عوام کا پیسہ کتنا لوٹا ہوا ہے اس حرام خور کا جوید افریدی کا تو بلکل سامنے آنا چاہیے موبائل اس نے اب بند کر لیا ہوئے تاکہ عوام کا پریشر ہے چونکہ معاملہ قومی سمبلی میں چلا گیا ہے اور یہ وہ دن دور نہیں ہے اس کے باقی دھندے بھی سارے کے سارے کھل جائیں گے اور معلوم یہ ہوا ہے کہ کسٹم حکام کے ساتھ مل کر نہ صرف گاڑیوں کو بلکہ کئی اور دھندے بھی کرتا ہے وہ بھی آپ کے سامنے لائے جائیں گے انشاءاللہ العزیز مجھے امید ہے کہ آئندہ یہ پی ایس ایل میں کم از کم پشاور ظلمی کا مالک نہیں ہوگا چونکہ اس کا سارا کچھا چٹا سامنے لائیں گے لوگوں کو بتائیں گے کہ یہ مکروح کام کیا کرتا ہے لوگوں سے پیسے کس طرح ہی اٹھتا ہے جیسا کہ ایم جی میں اس نے واردات کی ہے شمشاد مانگڑ کو فیلال اجازت دیجئے اگلے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے اللہ حافظ